آج ہمارے سکس کلاس کی اردو کے کتاب کا آٹھوں سبق شروع ہو رہا ہے اس سبق کا نام ہے دانت اور بال جس طریقے سے ہمارے جسم میں باقی تمام چیزیں امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں آپ کا دل ہو آپ کے گردے ہو آپ کا جگر ہو یا آپ کا پیٹ ہو جو گردار ان سب کا ہے اسی طریقے سے آپ کے دانت اور بال بھی آپ کے جسم کا ایک عضو ہیں اور یہ بھی آپ کی صحت میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اس سبق کو جو پڑھنے کے اور یہاں کتاب میں دینے کے مقاسی دیں یہ آپ الٹے ہاتھ پہ اگر سب سے اوپر دیکھیں گے مضمون اور کہانی میں امتیاز کر سکیں پہلا جو ان کا گول ہے دوسرا اس سبق کا جو گول ہے وہ ہے روز مرہ کے مشاہدات کو تحریر میں بیان کرنا سیکھ سکیں اس میں ہمیں جو سکھایا جائے گا کہ مضمون کہتے ہیں ہم کس کو اس میں کیا خصوصیات ہیں اور اگر ہم کہانی کو بیان کر رہے ہیں اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان دونوں میں تمیز کرنا پھر ہمارے جو روز مرہ ہمارے آس پاس جو واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم نوٹ کر سکیں اور ان کو تحریر بھی کر سکیں تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے مختلف سماجی اور پیشہ ورانہ ضروریات کی تحریر پڑ سکیں ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارے کچھ پیشے ہوتے ہیں ان پیشوں میں ہم لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں کس چیز کی ضروریات ہے کس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے یہ سب کا موازنہ یہاں پر کر سکیں کسی ایک کو یہ بیس بنائیں گے اس کی بیس پر ہمیں سکھایا جائے گا چوتہ حروف علت کی پہچان اور اس کا استعمال سیکھ سکیں یہ ہمارا مشک کا کام ہے اور قوائد نامہ یا اردو گرامر جسے آپ کہنا ہے وہ اس کے اندر سے ہم حروف علت کی پہچان یہاں پر سیکھیں گے سبق کی باقاعدہ ریڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر جو پڑتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے وہ کیا ہے معلوم کیجئے کہ مندر جو زیل معلومات میں سے کون سی درست اور کون سی غلط ہیں درست جملوں کے سامنے سائن کا نشان اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیے پھر اس کے فوراں بعد ہمیں ایک یہاں پر چارٹ دیا گیا ہے اچھا اس چارٹ کو ہمیں ابھی فل نہیں کرنا ہے بلکہ ہم یہ نیچے سبق پڑھیں گے سبق بعد میں ہے یہ چارٹ پہلے دیا گیا ہے سبق پڑھتے جائیں گے اور ان کے اوپر مارکنگ کرتے جائیں گے یہ ہمیں سبق پڑھنے کے دوران خود آپ کو جہاں پر جملہ آ جائے اور آپ کو لگے ہاں یہی بات بولی گئی ہے تو صحیح ہے اور اگر بات جو یہاں لکھی ہے اس کے اُلٹ بولی گئی ہو تو ہم اس پہ کیا کریں گے کراس کا نشان لگا دیں گے اس اٹ کلیر؟ ٹھیک ہے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اس بات کو شاید سب جانتے ہیں کہ صاف اور خوبصورت دانت چہرے کی زبائش میں کسی دوسرے عضو سے کم حصہ نہیں لیتے زبائش آپ کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے دیدہ زیب نظر آنا ہے خوبصورت سا نظر آنا ہے اس میں آپ کے دات بھی اہم کردار عضا کرتے ہیں اگر آپ کے دات اچھے ہیں اور آپ بات کر رہے ہو یا مسکرہ رہے ہو تو وہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص دات پراپر طور پر صحیح طور پر صاف نہیں کر رہا دات پیلے ہیں اس کے اوپر پھپوندی لگی ہوئے ٹارٹر جمع ہوا ہے یا گھٹکا پان کھاتا ہے جب وہ ہستا ہے تو آپ دیکھیں کتنے گندے سے لگتے ہیں جبکہ کوئی صاف داتوں والا جس کے دات پراپر طریقے سے صاف ہوئے ہوئے ہو پان گھٹکا نہ کھاتا وہ ہسے تو اچھا سال پیل ہوتا ہے مگر اس بات کا خیال بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جسم کی صحت اور عام تندرستی کے لیے داتوں کی صفائی اور مضبوطی کس قدر ضروری ہے ظاہر ہے کہ ہر قسم کی خوراک دانتوں ہی سے چبائی جاتی ہے اور اس طرح سخت چیزیں پس کر اور نرم ہو کر میدے میں پہنچتی ہیں اگر دانت مضبوط نہ ہو تو اپنا کام نہیں کر سکتے اور خوراک کے سخت اور بڑے بڑے ٹکڑے میدے میں چلے جاتے ہیں اس خوراک سے سوری اس سے خوراک کی نازک نالیوں اور میدے کی نرم جلی کو نقصان پہنچتا ہے اور میدہ اس قسم کی سخت چیزوں کو عظم کرنے کی کوشش کرتے کرتے بیکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دات کی بیماریاں جو داتوں کو صاف نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں موہ میں بدبو پیدا کر دیتی ہیں جس سے مسوڑے گل جاتے ہیں اور اکثر اوقات ان کی جڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے یہ پیپ آہستہ آہستہ موں کے لعاب کے ساتھ گلے میں اترتی رہتی ہے اس سے گلے پھیپڑوں اور میدے کی کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں دانت زیادہ تر بہت گرم یا بہت سرد اشیاء کے استعمال سے بھی خراب ہو جاتے ہیں ہمیشہ بہت زیادہ نرم چیزیں کھانے یا ایسی خوراک استعمال کرنے سے بھی جو آسانی سے نگلی جا سکتی ہوں دانت اپنی قدرتی مضبوطی کھو دیتے ہیں کیونکہ فطرت ایسے آزا کو اچھی حالت میں نہیں رکھتی جن کا استعمال نہ کیا جائے اس کی ایک مثال ہمارے پاس صبح کی یا شام کی ایکسرسائز ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں بھاگ دوڑ میں اور کسرت کرنے میں اپنا پسینہ بہاتے ہیں انہیں ہم سے زیادہ کمزور ہونا چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے ان کا جسم سہت مند ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ صبح جوگنگ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے جسم ہمارے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جتنی زیادہ کسرت کرتے ہیں اتنے سے کیوں قدرت کا اصول ہے کہ آپ جس چیز کو جتنا پالش کروگے جتنی اس پر محنت کروگے اتنا ہی وہ نکھر کے سامنے آئے گی جتنا قدرت کی چیزوں سے ہم کام لیتے ہیں اتنا ہی وہ ہمارے لیے مفید اور مفید سے مفید تر ہوتی چلی جاتی ہیں ایسا ہی سیم داتوں میں بھی ہے کہ اگر آپ ان سے سخت چیزیں بھی کھائیں گے تو یہ مضبوط رہیں گے ان کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی ورنہ یہ نرم چیزیں کھا کھا کے بلکل یہ بیکار ہو جائیں گے اور ان میں جان نہیں ہوگی اس کے علاوہ دات کی بیماریاں جو داتوں کو صاف نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں یہ پیرا گراف میں پڑھ چکا ہوں مٹھاس داتوں کے لیے بھی ویسے ہی مضیر ہے جیسی میدے کے لیے خصوصاً اگر مٹھاس کھا کر دانت صاف نہ کیے جائیں تو ان میں ایک تیزابی مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو داتوں کے روغن کے لیے سخت مضیر ہے تمباکو پان اور گوشت کا زیادہ استعمال بھی دانتوں کے لیے نقصان دے ہے حقیقت میں دانتوں کی مضبوطی دانتوں کی صفائی ہی پر منحصر ہے صبح اٹھ کر کیکر یا نیم کی مسواک سے اور کھانے کے بعد کم از کم دو وقت نرم برش سے دانتوں کو صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر رات کو سونے سے پہلے بھی دانتوں کو صاف کر لیا جائے تو دانت بہت اچھی حالت میں رہتے ہیں دانتوں کی طرح بال بھی انسانی جسم کے ایسے آزا میں سے ہیں جو زیادہ تر خوبصورتی اور زبائش کی چیز سمجھے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو بھی انسانی صحت سے اسی قدر تعلق ہے جس قدر کسی اور عضو کو بعض شوقین بال بڑھانے کے لیے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں بال بڑھانے کا یہ طریقہ مفید نہیں بلکہ مزیر ہے مزیر نقصان دے نقصان دے سر کی وہ جلد جس میں بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں بالوں کے غیر معمولی وزن سے کمزور ہو جاتی ہیں اور اگر دوائیں تیز خاصیت کی ہو تو جڑیں جنہیں مسام کہتے ہیں زیادہ کھل جاتے ہیں اور ایک ایک سراخ سے دو طرف بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ آخر کار بالوں کے حق میں نقصان دے ہوتا ہے جو لوگ بال کے لیے کچھ تیل جس میں جڑی بوٹیاں پڑی ہوں یا کچھ اور دوائیاں میڈیسنز یوز کرتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے بال گھنے ہونا شروع ہو گئے کہتے ہیں فائدہ ہو گیا اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اس میں سے کچھ صرف قدرتی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے بالوں کو بضبوطی اور لمبائی عطا کرتی ہیں اور گھنہ پن لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں نرم کر دیتی ہیں مو بڑے ہوتے ہیں وہاں سے زیادہ بال نکل آتے ہیں بال نکلتے ہیں آپ کو وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ گھنہ پن پیدا ہو گیا ہے لیکن بعد میں وہ آپ کے بالوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں آپ کے بال کمزور ہوتے ہیں جڑے کمزور ہوتے ہیں جڑے کمزور ہوتے ہیں بال جڑ جاتے ہیں سر کے بالوں کے لیے روغان زیتون کی مالش بہت مفید ہے سر کو تازہ ہوا پہنچانے پر بالوں اور دماغ کی صحت کا بہت کچھ داروں مدار ہے نیم گرم پانی اور مخصوص سابون سے سر کے بالوں کو دھونا اور پھر نرم بلش سے بالوں کو سوارنا بالوں کو اچھی حالت میں رکھنے کا بہترین طریقہ ہے سر کو اکثر کھلا رکھنا چاہیے تاکہ اسے بھی تازہ ہوا لگے اس سے دماغ ترو تازہ رہتا ہے اگر سر کی جل میں خوشکی سی ظاہر ہونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ صبح اور شام کے وقت ہاتھ کی انگلیاں تھنڈے پانی میں بھگو کر ان سے اس مقام کو سلایا جائے جہاں خوشکی کے نشان موجود ہوں اس کے بعد نرم بلش سے بالوں کو سوار لینا چاہیے اس طریقے سے خون کا دوران صحیح ہو جائے گا اور خوشکی کا اثر جاتا رہے گا جس وقت ہمارے سر میں خوشکی نمودار ہوتی ہے اسے ہم دیکھیں تو پتہ یہ لگتا ہے خوشکی کے کہیں دھبے سے پڑے ہوئے ہیں یا تو دھبے ہیں یا کہیں پر جگہ جگہ اگھٹی ہوئی ہے خوشکی اس کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ تھنڈے پانی میں آپ انگلیاں بھگو کر صبح شام یہاں پر ہلکہ ہلکہ مساج کریں آہستہ آہستہ یہ خوشکی خود بخود ختم ہو جائے گی اور دورانے خون وہاں پر صحیح بینے لگے گا کیونکہ وہاں دورانے خون پراپر طور پر نہیں آ رہا ہوتا وہاں پر خوشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجوہات ہیں اور ابھی یہ اگلے پہرہ گراف میں اسے بھی بیان کریں گے بعض لوگ تیل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور سر کو کم دھوتے ہیں اس سے گرد زیادہ جم جاتی ہے کپڑوں پر اس کے دھبے پڑ جاتے ہیں اور دماغ پر بوچ سا محسوس ہوتا ہے یہ طریقہ دماغی ساید کے لیے بھی مزیر ہے اور تہذیب کے بھی خلاف ہے سر کے بالوں کے علاوہ قدرت نے تمام جسم پر بال پیدا کیے ہیں حقیقت میں یہ چھوٹے چھوٹے بال جنہیں روئیں کہتے ہیں بدن کے مساموں کی حفاظت کے لیے ہیں ان مساموں کے ذریعے بدن کا میل پسینے کی صورت میں نکلتا رہتا ہے اور روئوں کی وجہ سے باہر کا میل جسم کے اندر نہیں جا سکتا البتہ یہ ضروری ہے بدن کے اوپر کی سطح اور ان روئوں کو میل سے محفوظ اور صاف رکھا جائے تاکہ پسینہ ان چھوٹے چھوٹے بالوں کے ساتھ جم کر ان سراخوں کو بند نہ کر دے ہم جو کہتے ہیں انسانی جسم کی صفائی ضروری ہے ہمارے جسم پر یہ جو روئیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں اس کا دراصل کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بے وجہ نہیں رکھے بلکہ ان مساموں سے یہ بال جو ہیں مسامات سے ہی نکلے ہوئے ہیں بارک بارک سے سراخ ان مساموں سے آپ کے جسم کا جو میل ہے اور پسینہ ہے وہ پسینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے بہار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک یہ قدرتی قسم کا ڈھککن لگا ہوا ہے کہ جو بہار کے یہ گرد ہے ڈسٹ ہے میل ہے یہ اندر نہ جا پائے اس کی وجہ سے ہے یہ لیکن اگر ہم اس کی صفائی نہیں کرتے تو جو بہار کی ڈسٹ یہاں پر جمع ہیں ہم اسے صاف نہ کریں تو یہ میل کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض وقت آپ اپنا یہ ہاتھ رگنیں پاؤں رگنیں یہاں پر بازو پہ رگنیں یا باڈی پہ کہیں آپ اس کو رگڑتے ہیں تو میل چھوٹتا ہے وہ بہار کا میل ہوتا اور اندر سے آیا ہوا میل اسے آپ پانی کے ذریعے اگر دھوکر صاف نہیں کریں گے کیا ہوگا مسامات بند ہو جائیں گے مسامات جب بند ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اندر کا جو میل اور پسینہ باہر آ رہا تھا وہ باہر آنا رک جائے گا مسامات بند ہو جائیں گے اور وہ یقینا جسم میں بیماریوں کا سبب بنیں گے پسینہ چونکہ جسم کا میل ہے اس لیے اس میں بدبو ہوتی ہے اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ بدن میں بدبو پیدا ہو جائے گی اس مقصد کے لیے ہر روز نہانا نہایت مفید ہے غصل کے لیے ٹھنڈا پانی گرم پانی سے زیادہ فائدہ بخش ہے موہ ہاتھ اور ایسے آزا کو جو کپڑوں سے چھپے ہوئے نہیں رہتے دن میں کئی مرتبہ دھونا چاہیے تاکہ وہ گردوں گبار جو ان پر جم جاتا ہے دور ہو جائے اور انسان کا جسم ہمیشہ صاف سترا رہے تندرستی کا دار و مدار حقیقت میں جسم کی صفائی پر ہے اگر ہم اپنے اس پورے سبق کو ایک نظر میں دیکھنا چاہیں اور اس پر سرسری طور پر نظر ڈالیں تو یہ سبق ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے جو دانت ہیں دراصل یہ بھی باقی جسم کے اور آزا کی طرح ہماری زیبائش میں اضافہ کرتے ہیں دوسرا ہمیں دانتوں کی صفائی ضرور کرنی چاہیے اگر ہم دانتوں کی صفائی نہیں کرتے اور دانت ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خوراک کے ٹکڑے ہم صحیح سے نہیں چبا پاتے اور مجبورا پیٹ بھرنے کے لیے نگل لیتے ہیں اور وہی ٹکڑے پھر ہمارے خوراک کی نالیوں اور میدے کو نقصان پہنچاتے ہیں جب وہ میدہ پراپر طور پر کام نہیں کر پاتا تو ہمارے جو میدہ ہے اور ہمارے جو صحت ہے ان دونوں کو نقصان پہنچتا ہے اسی طریقے سے بالکل جو مٹھاس کا استعمال ہے یہ ایک تیزابی مادہ چھوڑتا ہے جو ہمارے داتوں کو نقصان کرتا ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے میٹہ کھانے کے بعد کلی کریں دات بریش کریں اور بریش کرنے کے لیے داتوں کو کیکر یا نیم کی مسواق استعمال کریں صبح میں اور باقی دو ٹائم بریش بھی کریں اس کے بعد ہمارے جو سر کے بال ہیں یہ اکثر ہم ان بالوں کی کیر کرنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیں اور روغنیات استعمال کرتے ہیں وہ دوائیں اور تیل کیا کرتے ہیں بجائے ہمارے فائدہ کرنے کے نقصان کر دیتے ہیں اگر ہمیں کچھ استعمال کرنا ہے تو سر کے بالوں کے لیے روغن زیتون کی مالش یہ سر کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر سر کی جل میں آپ کے خشکی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ٹھنڈے پانی میں انگلیاں ڈبو کر صبح شام مساج کرنا ہے ان حصوں پر جہاں پر خشکی کے نشانات نمودار ہو رہے ہیں اس سے وہ خشکی کے نشانات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے لیے ایک اور جو آپ کے پورے جسم کے لیے ضروری ہے آپ کا روزانہ نہانا اور صحیح طریقے سے نہانا اچھی طریقے سے مل کر اپنے جسم سے تمام میل کو صاف کر دینا تاکہ آپ کے مسامات کھلے رہے ہیں اور جسم کا جو میل ہے وہ پسینے کے ذریعے باہر آ جائے اور باہر کا میل جم کر مسامات کو بلوک نہ کر دے اس کی وجہ سے آپ کے مسامات بند نہ ہو جائیں